اسلام علیکم میں ہوں شیک سمرین آج میں آپ سب کے ساتھ شیئر کرنے والی ہوں کھروز بنانے کی ریسپی جسے بہت سارے لوگ الگ الگ تاریخی سے کہتے ہیں کوئی اسے پیوز کہتے ہیں کوئی اسے کھروز کہتے ہیں کوئی اسے کھروز کہتے ہیں کوئی جونا کہتے ہیں اسے ہر طرح کے نام سے جانا جاتا ہے یہ مٹھائی اس دودھ سے بندی ہے جب گائی کی ڈیلیوری ہوتی ہے اس وقت جو دودھ نکلتا ہے تین دن اس دودھ سے یہ بنائی جاتی ہے تو چلیے دیکھتے ہیں ہم اسے بنانے کے ل ضرورت ہے سب سے پہلے میں نے یہ دودھ لے لیا ہے گائی کا کچھا دودھ اور یہ ایک لٹر دودھ ہے اب اس میں میں تقریباً پانسو گرام شکر ایٹ کروں گی یعنی کہ آدھا کیجی میں اس میں شکر ایٹ کروں گی شکر آپ آپ کے حساب سے ہی یوز کیجئے آپ کو جتنا میٹھا پسند ہے آپ اگنی یوز کیجئے ساتھی میں میں اس میں ہاف ٹیبل سپون علیچی پاؤنڈر دالوں گی اب ایک سپون کی مدد سے میں اسے اچھا سے مکس کر لوں گی ہمیں اسے تب تک کہ مکس کرنا ہے جب تک کہ ہماری شکر اس دودھ میں پگل نہیں جاتی بہت سارے لوگ اسے الگ الگ میتھر سے بناتے ہیں کچھ لوگ اسے بھاپ میں بناتے ہیں مطلب سٹیم دے کر بناتے ہیں بات میں ایسے ایک الگ طریقے سے بناوں گی جسے یہ بہت ہی جلدی بن کر تیار ہوں گی جس میں ہمارا ٹائم بھی ویسٹری ہوں گا دیکھیں شکر اچھے سے گھول چکی ہے ہماری میں نے ایک بڑے سے پتیلے میں پانی لیا ہے میں نے آرڈی گرم ہونے کے لیے رکھ دیا تھا بہت سارے لوگ اسے ایک ن نیچے سے مطلب سٹیم میں بناتے ہیں بہت ہم اسے ڈائریک ہی پانی میں ڈال دیں گے جس طرح سے میں نے رکھا ہے بلکل اسی طرح سے اور اسے کور کر دیں گے اب ہم ویٹ کریں گے کم سے کم 20 سے 30 منٹ کا کہ ہماری جو پیوس ہے وہ جم جائے دیکھیں آپ لوگ جم چکی ہے اور اب ہم اسے چیک کریں گے نائف کی مطلب سے دیکھیں نائف کتنی کلین نکل رہی ہے میری اب میں اس کے اوپر کچھ نٹ سیٹ کروں گی یہ میں نے لیے ہے پسٹا ایکچولی میں تھوڑا بھول چکی تھی کہ اسے جب ہماری تھوڑی سی مطلب پکتی نہیں ہے اس ٹائم پر اسے دانا چاہیے یہ سیٹ ہو جاتی ہے بہت میں اس ٹائم پر بھول چکی تھی اس لئے میں نے اسے آپ ڈال دی ہے اب اسے ہم کرٹس لگا لیں گے دیکھیں سائٹ سے ہم ایسے سک کریں گے اور اس کے بعد اس کے کرٹس لگا لیں گے آپ کو میں بتاتی ہوں کہ یہ کیسی ہوئی ہے ایک نکال کر یہ دیکھیں یہ دیکھیں کہ اتنی موٹی بنی ہے اب ہم اسے کرٹ کر کر ایک شیپ دے دیں گے یہ دیکھیں میں نے اسے شیپ دے دیا ہے آپ ضرور سے ٹائے کیجئے اس مٹھائی کو پیوس کو اور اگر لوگوں میری چینل پر نئے ہیں تو میری آپ سب سے ہمبر ریکویسٹ ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کے بنا نہ جائے بیو کے بٹن کو ضرور دبائے تاکہ آپ کو میری آنے والی لیٹر سبڈیٹ کی نوٹفیکیشن ملتی رہے ویڈیو پسند آئی تو لائک کیجئے فیملی اور فرنس میں شیئر کرنا بلکل بھی نہ بولیں ویڈیو کو آنے تک دیکھنے کا آپ سب کا جزا کرنا